ویلکم فرینڈز ویلکم بیک میں نیو ویڈیو تو آج آئے ہیں ہمیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اور آپ لوگ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ کیا بنا رہے ہیں اگر آپ لوگوں کو بھی پتا ہے تو جلدی سے کامنٹ بوکس میں مجھے بتائیے کہ ہم لوگ ابھی ہم پر کیا بنا رہے ہیں پھر میں اس کی ریسپی آپ لوگوں کے شارع شیئر کروں گی تو اس کا فل ویڈیو نہیں ہے اب یہ ہافی ویڈیو یہ ہے اگر فل ویڈیو آپ کو چاہیے تو آپ مجھے کامنٹ بوکس میں جب رو بتائیے گا میں آپ کے شارع شاہد اس کا فل ویڈیو شیئر کروں گی تو یہ ہم بنا رہے ہیں آج برت کے لٹو جس کو ہم چولائی بھی بولتے ہیں تو یہ فاشٹ میں ہم لوگ کھا سکتے ہیں اور جیادہ تر نوراترو شیوراتری پر یہ لٹو بنای جاتے ہیں تو اس کو بنانے کے لیے ہم نے ہاں پر ٹیکشور تیار کر لیا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ہمیں بنانے ہیں تو یہ ہمارے مکشور تیار ہو چکا ہے وہ تھوڑا سا لیں گے ہم پانی پانی لے کر کے ہم ہلکے سے ہاتھوں پر لگائیں گے پانی اور کچھ اس طرح سے اپنے جو ہم نے جتنا بھی بیٹا بنایا تھا اس کو اچھے سے دبا کر کے رکھ لیں گے تاکہ وہ سوکھے نا کیونکہ اگر وہ کھلا کھلا رہے گا تو سوک جائے گا اور پھر ان کی لٹو بننے میں تھوڑے پریسانی ہو جائے گے ہم پھر سے ہلکا سا پانی لگائیں گے ہاتھوں کے اوپر اور اپنے لٹو باندھ لیں گے تو یہ ہمارے ہم دیکھ سکتے ہیں کیسے لٹو بنا رہے ہیں تو آپ سائز اپنے ہساہ سے بنا سکتے ہیں چھوٹا بڑا کسی بھی سائز میں آپ اپنے لٹو کو بنا سکتے ہیں اور کچھ اس طرح سے ہلکہ ہلکے ہاتھوں سے دبا کر کے اپنے لٹو کو گھل گھل آکار دے دینا ہے سائز دے دینا ہے تو یہ ہمارا لٹو بن کر کے ریڈی ہو جائے گا بلکل تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا لٹو بن کر کے ریڈی ہو گیا ہے اور آپ کو دکھاتے ہیں ہم اس کو اور یہ دیکھیں ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا اور یہ دیکھیں توڑ کر کے ایک دم پڑھیا ہمارا ہی نکلا آیا ہے دوبارہ سے اس کو ایسے ہی بند کر کے رکھ دیں گے اور ہمارے باقی کی جو اتنا بھی ہمارا بیٹر ہے سبی کے ہم لٹو ایسے ہی تیار کر لیں گے باری باری سے تو یہ آپ کو ایجلی مارکٹ میں چولائی مل جائے گی آپ چاہیں تو اس کو کچھ بھی لے کے آ سکتے ہیں اس کو آپ کو گھر پر بھوننا پڑے گا یا پھر آپ اس کا پیکٹ بھی لے کے آ سکتے ہیں جس میں آپ کو گھنا ہوا چولائی مل جاتا ہے ایجلی تو آپ کسی بھی کرانہ سٹور سے اس کو ایجلی لے سکتے ہیں آپ کو وہاں پر آسانی سے مل جائے گا اور اس کے بعد آپ گھر پر لے کر اس کے لٹو اس طرح سے تیار کر کے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ برد میں اس کو یوج کر سکتے ہیں اپنے کسی بھی برد میں آپ اس کو کھائیے سب برد میں یہ آپ کا لٹو چل جائے گا اور اس کے بعد ہم یہاں پر اپنے لٹو ریڈی کر کے رکھ لیں گے سبی کو آپ اسے ایٹ ٹائٹ پولاثین میں پیک کر کے رکھیں گے بنانے کے بعد آپ اس کو تین سے چار ہنٹے کے لئے بہت چھوڑ دیں تاکہ آپ کے جو لٹو ہیں وہ اچھے سے تیار ہو جائیں سکھ کر کے اور وہ کرکرے ہو جائیں گے نہیں تو وہ تھوڑا سا لکس رہ جائیں گے لٹو جو ہوتا ہے چولائے کا وہ کرکرہ ہی اچھا لگتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے لٹو سارے بن کر کے ریڈی ہو گئے ہیں ایسے ہی آپ بھی اپنے لٹو سارے بنا کر کے ریڈی کر لیں گے اور اس کا فل ویڈیو آپ کو چاہیے کس کو ہم کیسے تیار کریں گے کیسے بنانا ہے تو آپ مجھے کمیرز ووکس میں بتائیے آپ کے ساتھ میں نیکسٹ ویڈیو اس کا فل ویڈیو ڈالوں گی اور آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ آپ کو کس طرح سے لٹو تیار کرنے ہیں ویڈیو اچھا لگا تو لائک کیجئے اپنے فرنس کے ساتھ سیر کیجئے بائی بائی موسیقی